موسلمان پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو یہ آبادی میں اضافہ کرنا ہے اس کے محلے میں سکول نہیں کھولا جاتا تو مدرسے میں دالتے ہیں غریبی کی وجہ سے تو کہتے ہیں دیکھو یہ مدرسے دشتگردی کے اٹھے ہیں جب نوکنی کو نکل کر جاتا ہے تاثبیت کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ملے گی تم کو نوکنی اور جب کسی طرح سے زندگی گزار کر جب اس دنیا سے رفصت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو مرے تو بھی اس کو زمین کی ضرورت ہے اگر آپ مریادہ پرشوتم رام کے جانے والے ہیں تو رام کی زندگی کو پڑھو اور اس کے ایک فیصد جو مریادہ پرشوتم رام کی خوبیاں تھی تم اپنی زندگی میں پیدا کرو تم انسان بن جاؤ تم مریادہ پرشوتم کا رام لے کر تبریس کو مار رہے ہو یہ انسانیت نہیں یہ حیوانیت ہے تم رام کو بدنام کر رہے ہو تم رام کے بھد نہیں ہو تم راکشتوں کے بھدو کہ اگر کسی مسلمان کو پکل کر مارا جاتا ہے اور اس سے یہ کفریہ کلمات کلمات کہنے کیلئے کہا جاتا ہے اور کلمت چاہو موق کو خبور کرلو مگر کفریہ کلمات اپنی زبان پر مطلب ہے جب جنت میں جانا آئے تو کفریہ کلمات نہیں بولیں گے نہیں بولیں گے تمہاری جان لے سکتے ہو تم مار سکتے ہو مگر ہم نہیں بولیں گے جو تم ہم سے کہنا چاہتے ہو کہ بولو تم مجھے مار سکتے ہو ایک نہیں سو گولیا تم مرے جسم میں دا سکتے ہو تم ہندرستان کے کسی چوڑا ہے پر مجھے اپاسی پر ادکا سکتے ہو مگر خدا کی قسم جب تک ہم زندہ رہیں گے اسلام پر رہیں گے کیونکہ سمبیدھان ہم کو اس بات کی جازت دیتا ہے